کیا ہو جاتا ہے؟ دیکھ ہو جاتا ہے تو آپ نے کیا فرمایا؟ پانچ وقت کی نماز پڑھے گا تو اللہ رب العالمین پانچ ہی نام دے گا نمبر ون رزق کی تنگی سے بچا لیا جائے رزق صرف روزی روٹی کا نام نہیں ہے آنکھوں میں روشنی رزق داکھوں میں چبانے کی طاقت رزق کانوں میں سمات کی طاقت رزق ہاتھ میں چھونے کی پکڑنے کی طاقت رزق دل میں جو ایمان ہے یہ بھی رزق رزق اللہ رب العالمین نے ایک الفاظ بولا ہے جس میں ہر چیز آ جاتی ہے نمبر دو نام اعمال سیدھے آدمے دیا جائے گا نام اعمال سیدھے آدمے دیا جائے گا نام اقبال نے فرمایا تجھے مومن کی ایک نشانی نہ بتاؤں تو فرمایا بتائیے فرمایا چہرہ مسکرارہ ہوتا ہے جب نیا سے جاتا ہے تو چہرہ مسکرارہ ہوتا ہے تو اے بندہ مومن ہے چہرہ کیسے مسکرارہ پڑھتا ہے جب نام اعمال سیدھے آدمے دیا جاتا ہے تو مسکرارہیں بیدا ہو جاتے ہیں نام اعمال سیدھے آدمے دیا جاتا ہے تو پتہ لگ جاتا ہے کہ میں بندہ مومن اور جنتی ہوں اب اسے موت کی تلخی کا کوئی قام نہیں رہ جاتا اس کے چہرے پہ مسکرارہ ہوتی ہے نمبر دو دوسری کائنات کے سب سے سچے انسان نے کیا فرمایا کہ نام اعمال سیدھے آدمے دیا جاتا ہے نمبر تین قبر کے عذاب سے بچا لیا تھا جب قبر کے عذاب سے بچے گا تو قبر جنت کی کیاری بن جائے گی تاحد نگاہ وسیع ہو جائے گی جنت کی کھڑکی کھل جائے گی اسی کی شکل کا ایک بندہ پیدا کر دیا جائے گا وہ بندہ پوچھے گا تو کون ہے وہ کہے گا میں تیرا نیک عمال ہوں جو تو دنیا میں کیا کرتا اس لیے اللہ کے بندوں آپ کے پاس ٹائم ہے رمضان چلا گیا لیکن آپ کی نیکی ہے نا جائیں شیطان کو بندہ ہی رہنا دینا اپنے نفس کو قابو میں رکھنا اللہ نے مومنوں کو انام دیا شیطان کو باندھ کر کہ ان کے روزوں میں خلل نہ پیدا ہو ان کی نمازوں میں خلل نہ پیدا ہو ان کی عبادات میں خلل نہ پیدا ہو پھر بھی جس سے کوئی گناہ ہوا وہ اللہ سے معافی مانگے کیونکہ نفس اس کا ساتھی ہے نفس اس کا ساتھی ہے وہ تو قید ہے ساتھی تو کھلا ہوا ہے ساتھی تو کھلا ہوا تھا یہ اس کا ساتھی ہے انہوں نے آپس میں ساز باز کی ہوئی ہے نفس نے ہو شیطان نے اللہ نے ہماری سہولت کے علیہ اس کو زنجیروں میں جکڑ دیا اب آپ تمام مسلمان اس کو باندھے رکھنا اپنے نفس کو بھی اور اس کو بھی نمازوں کی جو عادت پڑھ گی اس کو ضائع نہ کرنا روزے کی جو عادت پڑھ گی اس کو ضائع نہ کرنا ہم عید کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ایام بیس کے روزے شروع کریں گے میں ان کی بڑی فضیلت بتاؤں گا آپ کو گنیہ تو طالبین میں غوث پاک نے بڑی فضیلت دکھی ہے